مریم نواز نے انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کر نہیں انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خریبی ساتھیوں سے رابطے کیے گئے مریم نواز نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے اردگرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے اسٹیبلشمنٹ نے برائے راست رابطہ نہیں کیا فوج کی موجودہ خیادت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں یہ مریم نواز نے آلیا انٹرویو میں بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کر نہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خریبی ساتھیوں سے رابطے کیے گئے انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے اردگرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے اسٹیبلشمنٹ نے برائے راست رابطہ نہیں کیا مریم نواز نے مزید کہا فوج کی موجودہ خیادت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں یہ مریم نواز نے آلیا انٹرویو میں یہ بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپا کر نہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خریبی ساتھیوں سے رابطے کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے میرے اردگرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست رابطہ نہیں کیا اہام اور بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مریم نواز نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اور انٹرویو میں مریم نواز کا کہنا ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کر اب بات نہیں ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خریبی ساتھیوں سے رابطے کیے گئے مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے اردگرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست رابطہ نہیں کیا ہے مریم نواز نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ فوج کی موجودہ قیادت سے مذاکرات کرنے کو وہ تیار ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم اور اہم انٹرویو سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ مریم نواز کی جانب سے دیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کر نہیں اسی اور بات کریں گے سمی ابراہیم صاحب آج ساتھ موجود ہیں سمی صاحب یہ بڑی بات کر دی ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ شرط یہی ہے کہ تحرکی انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا جائے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بے سمیہ یہ تو ان کی بڑی پرانی خواہش ہے مریم نواز کی اور نواز شیخ صاحب کی کہ فوج سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو سارے چلسے ہو رہے ہیں یہ سارا جو جگڑا اور یہ جو نازیبہ زبان استعمال کی جا رہی ہے یہ اسی لیے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مریم نواز اور نواز شیخ صاحب فوج سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیپلشمنٹ کس منڈیٹ کے پید بات کرے گی نواز شیخ سے اور مریم نواز کہ چکے ہیں کہ کوئی اناروں نہیں ہیں کوئی مقدمات کی واپسی نہیں ہے اب یہ کنفیوز کر رہے ہیں نیشنل ڈائلاغ کی بات ہو رہی ہے اس پر کنسنسز ہے سیاسی جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں اسٹیپلشمنٹ بھی یہ کہتی ہے لیکن وہ نیشنل ڈائلاغ بٹوین انسٹیوشن اور سٹیک ہولڈرز ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ نواز شیخ صاحب واپس آ جائے کرپشن کے مقدمے واپس ہو جائیں زرزاری صاحب نے جو مال بنایا اس کے مقدمے واپس ہو جائیں مریم نواز اور نواز شریف تو جدرہ اس لیے ہوا کہ آپ فوج ہم سے بات نہیں کر رہی کیونکہ فوج نے کہہ دیا کہ ہم پولیٹیکس جو ہے وہ آپ اور جو مقدمات ہیں ان کا سامنا جا کے آپ مریم نواز اگر یہ کہہ رہی ہے کہ میں فوج سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تو وہ تو تیار ہی تیار ہیں لیکن فوج نے ان سے کوئی راپتہ نہیں کیا وہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے انگلز کے لوگوں سے راپتہ ہوا اب نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا تھا خود کہ دھی کوئی نونلی کا بندہ اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس لیے کیا تھا کہ فوج ان سے براہ راست بات کرے تو فوج نے تو بات نہیں کی ان سے نہ مقدمات کی کوئی واپسی کی کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے مقدمے واپس ہو جائیں نیپ ختم ہو جائے پیسے واپس آ جائیں نواز شریف صاحب کو دوبارہ وزیعظم بنا دیں یہ تو ہو نہیں سکتا عمران خان بیسے انکاری ہیں اسٹیرڈشمنٹ بھی اس کو کر نہیں سکتی کانونی طور پر آئینی طور پر کوئی اختیار ملے کسی کے پاس کہ وہ ان کو واپس لے آئے مدازتی فیصلے کے نتیجے میں ناہل ہوئے اب سبی صاحب اب اس بات کو کیا سمجھا جائے مریم نواز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ ڈٹی ہوئی ہیں جھکیں گی نہیں اب اس انٹرویو کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ وہ جھک گئی ہیں نہیں وہ پیسے جھکی ہوئی ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں لوگ وہ جانتے ہیں ان کی طرف سے تو یہ دیکھیں آپ اس کو سمجھیں کہ یہ جو ساری چیخو پکار اور بلبلار جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے ہے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں چھکے نہیں کریں گے سامنے آکے کریں گے وہ تو اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہو رہی بات کرنے سے تو باقی یہ آپ کی بات درست ہے جو آپ کا سوال ہے کہ اپنا ہی جو ان کا جو سٹینس تھا جس میں یہ کہتے تھے کہ سیویلین لیٹ رول ہونا چاہیے فوج کا سیاست میں کوئی کام ہی نہیں ہے کام ہی نہیں ہے اب وہ خود بی بی سی کو کہہ رہی ہیں کہ میں فوج جار ہوں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر کہاں گئی سیویلین جو لیٹ رول تھا سیویلین جو کہہ رہے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دو اور ہم صرف تو پھر فوج سے کیوں بات کرنے کی یہ بات یہ بنیادی طور پر فوج کو سیاست میں ڈریک کرنا چاہتے ہیں یہ فوج کو میں لاکر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فوج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں فوج سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن سمی صاحب ان کا یہ ایک طرح کا پیغام یہ نا یہ ایک طرح کا پیغام یہ نا تو یہ پیغام سے ان کو ملے گا کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے نہیں فائدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ تو پہلے دن سے پیغام ہے یہی پیغام تو شہبہ شریف صاحب لے کے آتے تھے کہ فوج سے بات ہو جائے اور یہی بات تو جب کمر جاوید باجلا کی زبیر صاحب سے میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے پوچھا آئی ایس آئی جو ریپورٹڈ جو بات ہے میڈیا میں آ چکی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں بتائیں تو وہ سینٹ کے چیئرمن کا جو الیکشن تھا دوسرا نو کانفیڈنس تو اس پر ہماری اسکری قیادت میں کہا کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے ہم سیاست میں نہیں آئیں گے تو یہی تو جھگرہ ہے سارا اب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ تو پہلے دن کے لیے تیار ہیں سارا اب یہ جو ٹائم میں یہ ہے شیخ حشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سمی صاحب آپ ہمارے ساتھی رہے گا شیخ صاحب یہ بڑی بات آگئی ہے صاحبہ کہتی ہے فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان تلکین صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر لڑائی کیا کہ ان کو سٹیج ان کو بٹھا دیں اور ہمیں گھر بھیج دیں تو کس کیا بات کری یعنی یہ ان سے پہلے کہہ رہے تھے کہ فوج میں کچھ خرابی ہو آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت میں خرابی ہو کچھ نہیں ہوگا یہ تھوڑے دنوں میں نارمل ہو جائیں گے اپنے سائز میں آ جائیں گے ابھی مہینہ بدرہ دن یہ جلسے وال سے کھیلنے اس کے بعد یہ سائز میں آ جائیں گے یعنی پی ٹی آئی کو گھر بھی گھر بھیج دیں تو فوج سے بات ہو سکتی ہے بہت خوب ہے نہیں تو شیخ صاحب یہ پیغام کیوں آیا ہے اس ٹائم پر اس ٹائمنگ کی کتنی امپورٹنس ہے کوئی امپورٹنس نہیں ہے انہوں نے پدرہ کو ہارنا ہے گلگت بلتستان میں ان کو پتہ لگ جانا ہے دو تین سیٹیں ہیں ان کی اور ویسے انہوں نے میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں گے گلگت بلتستان کا تین سیٹیں ہیں یا دو سیٹیں ان کی سیٹیں نکلائیں تو بڑی بات ہے ویسے انہوں نے ادھا بچایا ہے یہ صورتحال ابھی تو سیاست شروع ہوگی گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد ذرا آپ انتظار کریں سیاست شروع ہو جائے گی وہی بات شیخ صاحب کی ٹارگٹ تو پھر گلگت بلتستان کے الیکشن نہیں ہے نا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ آپ کی حکومت جائے باگستان تحریکن صاحب کی حکومت جائے تو پھر یہ یہ بات آج کیوں کی گئی ہے آپ کے خیال میں یہ کس شوق میں جائے کوئی وجہ بتائیں نا کیوں جائیں ہم اکثریت میں ہیں کوئی اکل کی بات کریں کوئی ذمہ داری کی بات کریں کوئی جمہوری پروسس کی بات کریں یعنی فوج ہمیں گھر لے گے تو پھر اس سے فوج سے یہ بات کرنے کے لئے دیار ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم فوج کی کوئی بداخلت نہیں برباحج کرتے ہیں دوسری طرف ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں گھر لے گے تو پھر سب ٹھیک ہے فوج میں اب جمہوریت ہے ذمہ دار لوگ ہیں فوج میں پیشنس ہے فوج میں پاکستان ہے ایک عظیم فوج اور عظیم جرمیار ہیں اور عظیم ادارے ہیں تو ان کو موں کی کھانی پڑے گی برطولی پر سمی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں شیخ صاحب سے میرے خیال ہے شیخ صاحب نے کوزے میں دریاب بند کر دیا شیخ صاحب صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں گا اصل تو جھگڑا ہی یہ تھا کہ فوج ان سے بات نہیں کر رہی تھی تو اب مریم نواز یہ کہتی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ اس میں تبیل ہی کیا ہوئی شیخ صاحب آپ سوال سن پائیں شیخ رشید احمد صاحب چلے گئے ہیں اور ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہوا لیکن وہی بات سمی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو بات ہی نہیں کرنی تھی پہلے تو یہی ایک بیانیاں تھا یقیناً ابھی بھی ہوگا نون لکھا کہ ہمارا مقابلہ تو عمران خان سے ہے ہی نہیں یہی بات ہمیشہ کی جاتی تھی تو پھر تحریکین صاحب کی حکومت گھر بھیجنے کی بات سے اس بات کو مشروع کیوں کیا گیا آپ ذرا دیکھیں اس کو یہ سمجھیں کہ ووٹ کو عزت دو اس کا مقصد وہ یہ بیان کرتے تھے کہ سیاست میں فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اب کیا کہہ رہے ہیں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوریت ختم کر دیں آپ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے عمران خان کی اس کو گھر بھی دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں تو جس طرح نواز شریف نے کہا جنیر آفیسر سے کہ آپ اپنے سینیر آفیسر کی بات نہ مانیں عوام سے کہا کہ وہ فوج سے دور ہو شے دور ہو جائے اب مریم یہ کہہ رہی ہیں فوج سے کہ آپ عمران خان کی حکومت میں جمہوریت کو ختم کریں کیونکہ فوج کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ حکومت ختم کر سکے حکومت ختم کرنے کے لیے تو نو کونفرینس چاہیے اور اگر فوج اس پر مداخلت کرتی ہے تو ان کا تو بیانیا یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونے چاہیے نہیں ہے کہ فوج سیاست میں کردار ادا کر کے عمران خان کو نکالے اور ہمیں بنائے ہمیں حکومت پہ جو مولانا فضل الرمان کہتے تھے کہ فوج ہماری پشت پر کھڑی ہو جائے آکے عمران کی پشت پر نہ رہے تو یہ ہے بات یہ ہے بات ساری بہت شکریہ آپ کا سمیر ابراہیم صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے